سبسکرائب کیجئے عمل سب کے لیے چینل کو اور بیل آئیکن دوائیے لٹشٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل عمل سب کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں روحانی غسل کے کرشمات روحانی غسل کے ذریعے سے ہر ٹینشن ہر بیماری ہر دکھ ہر پریشانی کا مکمل علاج گارنٹی کے ساتھ تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں روحانی غسل کتنا طاقتور ہے اس بات کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے روحانی غسل کے ذریعے سے جو ہے انگوازیٹی ٹینشن ڈپریشن اسٹریس ذہنی الجن گھریلو جھگڑے دکھ ہر قسم کے درد تکالیف لا علاج طویل العلاج بیماری حتی کہ کینسر جیسی لا علاج مرج سے جو ہے نجات مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ وسوسے گندے خیالات بری عادت بری صحبتیں چڑچڑا پن بےہودہ باتیں گالیا والدین کی نفرمانی جیسے پریشان کر دینے والے مسائل اور مایوس کر دینے والی بیماریاں بس ایسے چند لمحوں میں ختم ہو جاتی ہے اندازہ آپ نہیں کر سکتے ہیں یہ روحانی غسل اتنا بہترین زبردست ہے چلیے دوستو میں جو آپ کو روحانی غسل کا پورا طریقہ بتا دیتا ہوں اور اس کے اندر آپ کو کس طریقے سے غسل کرنا وہ طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو آپ کو کیا کرنا ہے اول آپ کو پہلے وضو کرنا ہے جس طریقے سے آپ نماز کے لئے وضو کرتے ہیں وضو کرنے کے بعد آپ کو پہلے گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہے پھر اس کے بعد میں قرآن مقدس کی آخری چھ سورتیں یہ چھ سورتیں آپ کو پڑھنی ہیں کونسی سورت پہلے آپ کو جو ہے سورے کافرون اس کے بعد سورے نصر پھر اس کے بعد میں آپ کو جو ہے سورے لہب پڑھنا ہے سورے اخلاص ہے ان کے بعد میں آپ کو سورے فلق پڑھنی ہے اس کے بعد میں آپ کو جو ہے سورے ناص پڑھنی ہے یہ تمام پڑھنے کے بعد میں آپ کو پھر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا پہلے غسل خانے میں جانے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا کو پڑھنی ہے آپ کی سکرین پر نظر آرہی میں پڑھ کر سناتا ہوں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے اور پڑھ کر کے اپنا بایاں پاؤں غسل خانے یعنی کے واشروم میں آپ کو رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو کلائی و سمی جو ہے آپ کو دھولینا ہے جب دھولے تو پھر اس کے بعد میں آپ کو تین مرتبہ صحیح طریقے سے کلی کرنی ہے اور تین مرتبہ آپ کو اپنی ناک کے دونوں نتنوں میں پانی ڈالنا ہے پھر آپ کو جو ہے اپنے سیدھے کاندے پر جو ہے تین مرتبہ پانی بانا ہے پھر الٹے کاندے پر پانی بانا ہے پھر جس طریقے سے آپ آتے ہیں سابون وغیرہ لگا کر کے نہ آتے ہیں مگر یاد رہے کہ جس وقت میں آپ نہ رہے ہیں تو اس وقت میں یہ آپ کو جو ہے اپنے دل ہی دل میں دعا کرنی ہے میرے مولا میں جس بیماری کے اندر ملوظ ہوں جس پریشانی میں ملوظ ہوں جس دکھ کے اندر جس ٹینشن کے اندر میں ملوظ ہوں وہ دکھ وہ پریشانی وہ ٹینشن اس پانی کے ساتھ جو ہے دھل کر کے جو ہے بے رہی ہے اس طریقے سے آپ جو ہے غسل کر لیں جب آپ صحیح طریقے سے نہ لیں تو نہانے کے بعد جو ہے آپ کو اپنا سیدھا پیر جو ہے اپنا غسل خانے سے باہر نکالنا ہے پھر اس کے بعد میں یہی چھے صورتیں جو آپ نے شٹارڈنگ میں پڑھ لی تھی بعد میں پھر بھی چھے صورتیں آپ کو پڑھنی ہیں پڑھنے سے پہلے آپ کو گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا وہ چھے صورتیں کونسی ہیں صور کافرون صور نصر صور لہب صور اخلاص صور فلق اور صور ناس پڑھ کر کے پھر گیارہ مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا اس طریقے سے آپ اس روحانی غسل کو جو ہے کم سے کم آپ جو ہے دن میں ایک مرتبہ کیجئے گا اور اس غسل کو اس طریقے سے آپ ٹوئنٹی ون ڈیز یعنی کہ اکیس دن تک کر لیجئے گا رب کے فضل سے اللہ نے چاہت اور اس سے روحانی غسل کے کرشمات آپ کے اوپر ظاہر ہو جائیں گے روحانی غسل کے ذریعے سے آپ کی ہر ٹینشن ہر بیماری ہر دکھ ہر پریشانی جو ہے الحمدللہ ختم ہو جائے گی بہترین پاورفل ہے میں اس کی جو ہے زیادہ فائدہ آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ زیادہ فائدہ اگر آپ کو گنانے لگوں گا تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا یہ بہترین کامیاب ہے دنیا کی جتنی بھی پروبلم ہے ہر پروبلم کے لیے جو ہے آپ اس روحانی غسل کو کر سکتے ہیں بہترین خاص کامیاب پاورفل ہے آزمائی اور فائدہ اٹھائیں تو دوستو ہمارا کام تھا یہ ویڈیو آپ تک پہنچانا اب آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کا اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور شیئر کر دینا تاکہ دوسری لوگ بھی جو ہے فائدہ حاصل کر سکیں آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود والا ایکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے پریوار کی حفاظت فرمائے السلام علیکم اللہ حافظ